دوری حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میری دعا ہے بانی اشرہ اور جتنے مومنین مومنات دوری حضرت نے اس اشرہ ازاج حصہ پایا حسنین دی پاکا ماں اسنو اصدا عجر عظیم اتا فرماوے زاکرین دا پڑیا تڑا دورویا نزدیک تو رایا حسنین دی پاکا ماں اپنے دربارج منظورتے قبول فرماوے دعا منگی کرو مریعہ حسین حسین کردے اٹھیویے علی علی کرندے دعا منگی کرو دامن پنجہ تے باران دا ہوئے حد تسان گنے گاران دا ہوئے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پنجہ تار سال دی بھی ہوئے تھے زندگی اگا چنگی جڑی ذکر شبیرچ گزرے اور ایک کچھ دعائے مقصود سا جنا عزدارہ نے دوئیں زیمے لائیاں ایک تو گھرانہ بابا سید علی حسن شاہ جڑے کے اس امام بارگاہ دے بانی بھی مالک سخی حسین بادشاہ انہوں کی صدہ موتاز نہ کرے اس گھردے جتنے مرہوم دنیا تو ٹر گئے مالک انہوں جنت چالتے اچھا مقام اطاف فرماوے باقی سید شہزاد حیدر انہوں نے اولاد نہیں ہے مالک اولاد نرینہ تا فرما محمد عمران انہوں نے اولاد نرینہ تا فرما مار محمد سکلین مار محمد نواز جپا مالک انہوں نے اسے تکلیتا فرما کچھ میرے دوستہ باب ہیں استاد ماسٹر کیس بیمار انہوں نے مالک کریم کربلا انہوں نے اسے تکلیتا فرما قلیم عباس بیمار انہوں نے ماتمی ازادار مولادا مالک انہوں نے اسے تکلیتا فرما مالک عابد حسین نو حیاتی اللہ بیٹا اتا فرما سین نو میرے باب دی وجری چھولی دوستہ راج باب الحوید شہزاد علی اسگر پاک دی شہدت ہے اور جتنیاں میری امامہ بینہ میرے بھائی بے اولاد تسی بس دوئیں زین اچھراک کے بھو ازگر دی ماں آگئی مالک عرشد عباس نو حیاتی اللہ بیٹا اتا فرما بھائی وحید عباس ہے شفقت عباس ہے امیر اہدر ہے شاہ سلطان ہے این علیات بھائی مالک انہوں نے حیاتی اللہ بیٹا اتا فرما بھائی وحید عباس نو حیاتی اللہ بیٹا اتا فرما باقی جڑے ازادار مومنین جنا میرے زیمیں دوئیں لائیاں میرے زین اچھ نہیں بھی ہیں حسنین دی پاک اممہ پاک سینوں میں رباب دیو جڑی جھولی دا واستے انہوں نے اولاد نرین آتا فرما اور آخر تے ساریاں ساریاں دو آمان دی ہکو دعا کہ مالک سڑ پردی علی وارس دجل ظہور فرما سڑ باہوی امام دجل ظہور فرما انہ ساریاں دو آمان دی قبولیت وست بلند صلوات امام صلی اللہ اجازت ہے تھلے رکھ دیں اجازت ہے نوکری پاک شروع کریے میرے سامنے کافی میرے مہربان ازادار رہی جانت شریف فرما سرکار جناب باب الحوید شہزاد علی اسغر پاک دنانا جنہ نام ہے امرالکحس کیونکہ خطبہ ہو گیا دعا بھی ہو گئی بارویں مالک دی کیونکہ مجلس تھوڑی لمبی ہے تو ازادار جنگرمی دا محول بھی ہے اتھاک نہ جاوے جناب حضرت امرالکحس سرکار دا اصلی جڑا وطن ہے او حلب نہیں بلکہ یمن ہے سرکار یمن دے بادسان اور سرکار دی بہت بڑی جاگیرہ اور سرکار پیش دے لحاظ نال تاجرن لیکن سرکار جناب حضرت امرالکحس نو شہری دا شوق بھی آئی سرکار اربی شہری جمانی تو مشہورا توجہ ہے جناب حضرت امرالکحس تجارت دے سلسلج حلب ہے حلب دے علاقہ تھنڈا علاقہ ہیں اگر کوئی ہے تو ضرور تاہید کرسی تھنڈا علاقہ پہاڑی علاقہ سر سر پہاڑ ہیں جنہوں تجارت واسطی تھے آئے تے اے حلب علی جاگیر پسند آگئی ناصرے تو اتنی جاگیر اتنی جاگیر خرید کیتی بھی حلب دے بادشاہ بن گئے وہاں میں بسم اللہ کمان حلب دے بادشاہ بن گئے اتنی جاگیر خرید کیتی جنہوں پھر اتنے رہیش رکھی تے اربیچ ایک بہت بڑا مشہرہ ہوں دائی او کس قسم دا مشہرہ آگئے ایک اللہ ساڑے نصاب لیا کتاب با اور دوسری کے تیسری کتاب اچھ میں آپ پڑھے کہ اتنے مقابلہ ہوں دائی مکہ جتنے بھی مضافات دے حجاز دے عراق دے سعودیہ دے شہران عرب دے او اپنا کلام لکھ کے لیا دیں اور کعبہ تے کندہ کر دیں لٹکا دیں دیں پھر اس دا فیصلہ ہوں دائی بھئی جتیا کون ہے اس نے بڑے انام و اکرام دیتے جان دیں ہونو معاشرہ مشہرہ او قریب ہیں وزیر نے مشورہ دیتا اس کے سائیں تو سب بہت بڑے شہروں یمنی توڑا بڑا نہ ہیں تے انجی بھی بڑا جڑے مشہرہ ہو رہے ہیں مکہ تے تسی بھی اپنا کوئی کلام لکھو تے اسی بھی لے جاویے امرال کے ایسا دن اچھا شہرِ یمانی علی اصغر دنانے کلام لکھنا شروع کیتا ہونڈ کلام لکھ دے رہے ہیں تے آج دن بھی جڑا کلام میں پہ لکھ دا ایسا کلام کوئی نہ لکھ سی بڑی مہنت دے نال شریفوں شہری کی تھی کلام لکھیا اور ادو مشہرِ لزفر آجا آمنا دیو جی پیچھے زفر بہو نہیں اگاں جہا بھی اس سے طرح دی آج جی میں سلام مالک کریم کربلاہ اس طرح تا فرما توجہ ہے جی اپنا کلام لکھیا بڑی مہنت نہ دی کلام لکھ کے ٹرپے ادو دی میں بسم اللہ کرنے اس پاس ہوں یعنی کہ مشہرِ اللہ دن آیا ہونہ وانس لی کہ میں نے بھی سوکھا ہو اچھا میرے اتجامنے نہ لیو اب میں ایک دکھ رہی بھگ توجہ ہے جی کلام لکھ کے ٹرپے یمن ہلا بھی چھوں تسین نہیں چھوں وزیر بھی نہ لکھوں کہ بادشاہ ہی وزیر بھی نال نوکر بھی نال بھی ساڑھے بادشاہ نکلا یہ بڑا حزاز ہوندہ نا بھی ساڑھا بادشاہ ہے او کلام لکھ کے جا رہے ہیں اسی ویکھی یہ بھی بندہ کی ہے عرب آلے بڑے بڑے شاعر ہیں اور یہاں رکھیں عرب جنہیں ایک گلنا میں شاعری اچھ کردہ انہوں شاعری دا اتنا شوق آئی ہون امرال کیس جنہیں او حرم کعبہ چھ داخل ہوئے تائی دا حق ادا کرے جویں داخل ہوئے اپنا کلام سارے لوگ پہلے لٹکایا نہیں با کندہ نہیں کی تھا وزیر آدھا جی کندہ کرو وہ ذکر پہلے منو ویکھ لیندے ان حقیقی لکھے آئے ہای 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 دری کیا ساڑھا کلام اس قابل ہے کہ قابت کندہ کرایا جائے ہونے ٹردہ بھی آئے ہیں کلام پڑھ دا آئے ادھے میرا کلام اس تو اچھا اپنا پڑھ دے پھر ادھے میرا اس تو اچھا 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 تائی دا حق ادا کرے جدہ انہا لفظات نظر پہیے نا انہا تو انہا الکاوسر فصلے لے ربے کا ونہر اپنا جی بیٹ پا کے آدھے دنیا دار دا لکھے ہو جا انہیں آئے 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 ایمی حتیان و سلام بھائی آئے 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 też ملا کریں اپنا کلام جیبت پاک کیا دا نا 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 ایک دنیا دار دا ات لکھی ہوئی ہے ہی نہیں ایک بندہ دا دامت میں پزیار شیخ پوچھ سگدہ ایک دنیا دا ہے اینا تو اینا کل کا اسر فصل لے رب کون ہر ایک اس دا لکھی ہوئی ہے ہے اس لیسا کیا بھی یا تینوسن الملاوا ایتھو ٹردہ جا تی اسمان الویدہ جا او سا کیا ٹران اس پاسے ویکھا آسمان الے پاسے او سا کیا جتھے تنو بدلی نظر آوے نا تھلے تنو چودوین دا چانا نظر آسے آئے 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 ہتھانو سلام بھائے میں بسم اللہ کرنے میں بسم اللہ کرنے جتھے تنو آسمان تے بدلی نظر آوے تھلے تنو آمنان دا چان نظر آسی چودوین دا چند اور یاد رکھو نبیان دے سلطان کسے بھی سفتچ اسا شیعہ جنیاں نا کسے بھی سفتچ کوئی مقابلہ نہیں رسول دا چاہے وہ حسن ہوئے چاہے بہادری ہوئے اچھا ایک جملہ سرکار دے حسن تے سن لو جدو آیا نا اس نے آگ کے سرکار دے چہرے دی تلاوت کی تھی پھر بس چیرہ ویکھ دے رہا چیرہ ویکھ دے رہا چیرہ ویکھ دے رہا چونکہ سرکار حسین ہی اتنے اور ایک موجزہ سرکار دا حسن آئی سرکار دی خوبصورتی بھی موجزہ آئی سرکار دے چیرہ لویکھ رہے تاہی دا حق دا کرے لوگ آکھ دن بھی جناب حضرت یوسف نبی بڑا سونا اے جیڑے بندے بارہ ربیو لولنو آ دے نا سونا آیا تے ساجے گئے گلیاں بازار وی ربیو لولنو اوپے آ دے ہون دے نبیاں چو سارے نل سونا نبی حضرت یوسف اس لئے دلی بڑی دکھ ہون دے جتنے احباب تشریف فرماؤ میں مولوی کو لو پوچھے ہاں میں کیا کیوں ہیں آکھ رہے ہیں اس نے کہا جی قصہ یوسف دے حسن دا قرآن اچھے میں کیا تے نو شرم نہیں آ رہی کیوں ہیں اس گھجی اتنا حسین ہاں یوسف بھئی او مصر دیاں عورتاں بہ گئیاں سیب تے چھوڑی لے کے تے او یوسف گزریا جمال یوسف ویک کے عورتاں ہاتھ کٹ لے تے پتا کوئی نہ لگا میں کیا تے نو شرم نہیں آ رہی جمال یوسف ویک کے عورتاں ہاتھ کٹ لے محمد یونگلی ویک کی چاندو ٹکڑے ہویا وہاں انا حتانو سلام بھئی میں بسم اللہ کرنا ہاں جمال یوسف نال مصر دیاں میں بسم اللہ کرنا مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹے اور محمد ہی کنگلی ویک کی چاندو ٹکڑے ہویا پھر میرے مالک کتنا حسین ہے کتنا جمیل ہے اے ویداریاں ہم رول کیسے تے پیران تے ڈھے پیا ادھے جی اے کلام او خانہ کعبہ تے تو اڈا لکھی ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا کتنے ادھے پھر سرکار نے فرمایا کلامِ الہیہ اے ہے 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 اے تے کلامِ الہیہ ہیں اس دا مقابلہ کوئی دنیا دار کیسے کر سکتے اور قرآن سارا ہی شائری اچھے ہاں جتنے اہباب تشریف فرماؤ آدھے جی کلامِ الہیہ سمجھیا نہیں سرکار نے فرمایا میں اللہ داخلی نبی نہ میرا محمد 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 اللہ نے زمید منو نبی مرسل بنا کے بھیجیا نبی اندر سلطان بنا کے بھیجیا انہوں نے اے سرکار دی حسن اور سرکار دی گفتگوت ہوں اتنا متاثر ہویا پھر اس موجزہ نہیں منگیا پیران تے دہے پیا ادھے کوئی موجزہ نہیں منگ دا تیری کلام تے یقین میں نے کلمہ پڑھا سرکار نے علی بادثانو فرمایا علی اس نے کلمہ پڑھا کہنا ہو تدھے امیر نے حق دا کلمہ پڑھایا اور تاریخ گوائے کہ چھے مہینے یا ست مہینے امرال کیس ریا مدینہ پھر تیاری کی یہ مکہ پھر تیاری کی تھی واپس جاویں لگا سرکار نے فرمایا کہ امرال کیس جدہ واپس جاویں پھر جا کیوں تے حل بھی تبلیغ کریں ادھے مولا تبلیغ بھی کر سا اور جڑے میرے نعالم کہ میری ریایہ انہوں نے سامنے کھلو کیوں سا کیا بھی میں آج دے بعد مسلمانا میرے سردار دانا محمد آئے 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 میرے سردار دانا محمد عربی ہے اور اگر تسا کلمہ پڑھنے تے بسم اللہ اس تو وڈہ کائنات اچھ سچا کوئی نہیں یہ آخری نبی ہیں جتنے عزدار ہوئی نبی کلمہ پڑھے یا پھر امرال کے ایسن جا کے حلب اچھ ایسی تبلیغ کی تھی سارا حلب مسلمان کی تا جتنے عزدار تشریف فرماؤ خالق نے جناب امرال کیس ایک بیٹی عطا کی تھی امرال کیس تجارت تو واپس آئیں زوجہ سامنے آئی سردار مالک نے بیٹی عطا کی تھی اور حسین بادشاہ دے دو حرم ایک جناب لیلہ والدہ جناب حضرت شہزاد علی اکبر اور ایک جناب سینڈوں میرو باب انہ دن نا نبی اند سلطان رکھے جتنے عزدار ہو امرال کیس تیاری کی تھی گھر آیا تجارت تو واپس آئے بیوی دسیاں بے مالک نے دھی عطا کی تھی تے میں نا نہیں رکھیا جتنے عزدار ہو میں انتظار کی تے بھی نا تسا آسو تے آکے وقت تسی آپ رکھ سو تے داکن نا تسا رکھنے ہے ضرور کرے امرال کیسا دے اگر ہوئے پتر نا میں رکھا اے ہی دھی تے دھی اندہ پیار دھیر ہوندے ماں دے نال ادھا نا تو چرک امرال کیس نوا دیے بھی اگر نا میں رکھنے نا تے وقت میری ایک منت مان تیاری کار تے ٹر جا مدینے اگر اس دا نا محمد عربی چا رکھے نا تے بڑی عزتانی ہو سی زمانہ اس نو یاد کرے سی میں اے صدقے امرال کیس نا تیاری کی تھی آیا مدینے سرکار دا سلام کی تا مولا نے جواب دیتا امرال کیس سردار کیوئی آئیں ہے جنو زمانے دا سردار سردار آکھے جتنے ازدار ہو اچھا حلب دا سردار امرال کیس کیوئی آئیں مولا مالک نے ایک بیٹی عطا کی تھی تے مولا میں چاندہ اس دا نا تس ہی رکھو بوانے علیہ وکھی وس پہیاں ٹھڑا سا بھر کیا دن امرال کیس نا تے رکھ دا کیا میرے نا رکھے دی لج پیسو مولا بسم اللہ تسا نا رکھو سرکار نے فرمایا تیری بیٹی دا نا رکھے رباب عربی اچھے غباب آکے دن شہزادیوں جتنے ازدار تشریف فرما خوشیوں والی خوشیوں والی خوشیوں والی شہزادی خوشیوں والی شہزادی بس سیتا سیج دا باروں آسے جیندی رہی تو دھپتے روندی رہی میں صدقے تھی امرال کیس بڑا راضی ہویا بڑا خوش ہویا واپس آیا خوشی دے نال گھا رہے چیدہ آخر ہویا مسکرہ رہے ہیں زوجہ نے پوچھے یہاں بھی گئے ہیں مدینہ کیا نبی اندر سلطان نہ رکھے ہیں مسکرہ کیا دے سردار نے نہ رکھے رباب جنہو رسول شہزادی آکھے اس حدید ہی تو بڑی بختان لیے لیکن ہک گل رسول کی تھی نہ رکھدان پر نہ رکھے دی لج پیسو کہ اگل میری ذہن جو ضرور رکھیں جتنے ازدار ماں تمی تشریف فرماؤ وقت تبدیل ہویا امانت جوان ہو پئی حکرات میری سین اس غردی ماں میں کوشش دکردہ بھی پاک بی بیاں دے نام امبرت نہ چاوان لیکن مجبوراں اگر مطلب چاوانا پویت میں ماں فی مانگنا علی اس غردی ماں اپنے حجر چو بہر آئیے حتھاتے مہندی اروسی لباس ماں سامنے آئیے بیٹا یہ تیرے حتھاتے مہندی تیرا اروسی لباس ٹھڑا سا بھر کیا دی امان کل رات جدہ میں حجر چھ ستی آنا ادھ رات دا ویلا میرے حجر دے ویچ چار بی بیاں بھر بھر بھرہ ایک دنہ آسی حجر ایک دنہ مریم هی حسین ہی حسین ہی حسین ایک دنہ ہوا ایک دنہ آسی ایک دنہ مریم کل رو کے پہا دیے اما ان تران بی بیاں دی ایک سردارہ جن دا ہاتھ پاسے تو نہ اٹھدہا اوکھے اچھا کہا دیا یہاں تو ادا میں حسین دی ماں میں دیگا میں رہی او سلاہ صدقہ میتن میتن اپنی نو بڑا میں رہی او صدقہ دی بھواں اوڑنا امروال کیس دی بیوی بھج پہی امروال کیس دی سامنے آئی سردار ایس اس طرح تیری دیپ یادی بیراتی کوئی دور دی یہاں ماریاں ساڑے گھر لتھے یہاں تو محمد دی دی ساڑے گھر رہی اس لئے امروال کیس دی جلدی کر میری دینو لیا میں نو آکے واقعہ دسے میں حسین دا فقیر دا کہہ رہا میں نو مکان دیوئے ان ماں دی کن پیچھے آکے سین کھلو گئی ہے امروال کیس دی میرے سامنے آئی میں نو آکے دسنا راتی کی ہویا ہے اچھا ویڑ کھر کیا دی بابا کی میں آماں اگے تیری دھیاں مہن زہرا دی نو آ مرحبا اگے تیری دھیاں ہن میں سیدہ دی نو آ میں صدقے تھی پہواں اور شریفوں پیغام بھیجیاں جتنے عزدار ہو حسین بادشاہ جنج لے کہ امروال کیس دی دروا سے تھی جتنے میرا آگا آئے میں صدقے تھی پہواں جتنے عزدار تشریف فرما امروال کیس پہ آ دے ہیں مولا میں نگلت دسو تسی برات لے کے آگئے ہو لیکن میری دید سرت حد کون رکھ سی شبی رو کے پہ آ دن توپے ہو نہیں دید سرت حد رکھیں حات بان کیا دیں نہ روحا اے سیدہ دینوں ہیں عزمت رویاں کرو دکھاتے تسارے رون دن سیندی عزمت تے آئے کیتی کرو دولی ایجڑے کرداران کربلا دے چونے ہوں کرداران ہاں کٹھے کیتیو کرداران کربلا دے ماما بھی اور بہتر شہید بھی اے حسین بڑے ہوں کیاں کٹھے کیتے عزل تو انہ دنہ لکھیو یا جتنے عزد ہاں اے گل تھوڑی ہیں بے شبیر چراغ بجھا کیا دائیٹور جو تیادیا نکی میں جاوی ہے واہ بھائی واہ ایک کردار چونے ہوئے ہیں ہون سیند امیر باب دی شریف ہونڈولی آئی مدینے محلہ بنی حاسم تطہیر دے ویڑے آہ علیہ سیندی ماں ڈولی چلت تھی جدا میری سیند ڈولی تو پہر آئیے سوامنے ڈٹھے ایک چھوٹی جی بچی ہے جیڑی دیوار دنال ٹیک لاکھے رون دی بیٹھی ہے تے رو رو کے پیاری ہے ہائے اممہ ہائے اممہ ہائے اممہ میری سیند رباں بھج پہئے انج آگی نا ہاں نہ لالے جناب فیضہ ندسی ہیں بھی حسین دیدھی ہیں ایتی ماں مر گئی ہیں ایتیم ہیں انج بی بی ہاں نہ لالے اور بی بی اتنا پیار کی تھا میری سیند رو کے آدھی اممہ جی تو آکھے تینو ماں سادل ماں مرحبا 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 بی بی اچھا وین کر کے آدھی خبردار آج دے بعد سو رہا اے نہیں آکھنا جو تیری ماں مر گئی گئے آج دے بعد میں تیری ماں جتنے عزدار ہو حسین بادشاہ ہر تحجت دی نماز دعا مرحبا بار الہا میں نے ایک ایسی بیٹی عطا کر جیڑی میرے قتل دی گواہ بڑھیں ایک ایسی بیٹی عطا کر جیڑی میرے قتل دی میری گواہ بڑھیں میری یہاں بہنا پردے دار حسین انہاں بار نہیں آنا میری دی تطہیر دی چادر رہ کے میرے قتل دی گواہ بڑھیں دعاں مستجاب آئی معصومہ دنیا تے آئی جو ملے پڑھیں ہوں کہ انہوں پڑھیں دے ناصر مورنہ میں چیئے نہیں ارتھک ہے نہیں کوشش گرے معصومہ دنیا تے آئی یہ بابے چایا چپنے کی تھی چپنے کی تھی پھوپیاں چایا چپنے کی تھی شبی رو کے پہ عدن علی اکبر جلدی کرنا عباس نے بلا لیا ہائے حسین ہائے حسین جویں عباس آئے آئے معصومہ نوچایا ہاں دے نال لائے حسین دی دھی چو پکا رہ گئی سکاہ سکینہ اہمیں نہیں بنے آباس باب الحوائج اہمیں نہیں بنے آب میں صد کے تھی پوہ وقت تب دی لو یہاں جتنے ازہ دار ہو ستھ ہجری وقت میری سین دی جھولی اب آ دوئی دس رجب المرجب ستھ ہجری سین رباب نو خالق نے بیٹا تھا گیتا نا رکھ یا علی اس سوال آج سغیر دا کتلے میں وقت آ دا جھولیاں پہ لاب جہند تے اولاد نہیں جڑیاں دوائیں مگیاں سین اپنے دربار رج قبول فرما وے اس غردی مہار رباب جتنی روحانیت پتر ونڈ آ گئی ہے ہو جہند اپنی جھولی تا خالی ہو گئی مرحبا حوصلہ حوصلہ جتنے ازاد میں پڑھ نہ سکسا یار میں صدقے حوصلہ میں صدقے تھی اچھا اور میں سارا ازاد دار دس بھئی قدوں باب الحویج دنیا تی دس دس رجب تے شبیر وطن قدہ چھوڑیا قدہ سارے بولو شبیر قدوں ترے اٹھا وی رج جب نو جیڑا بوانے علیوں اٹھارا دیں باقی ساری زندگی سفران بسم اللہ بسم اللہ باقی ساری زندگی سفران چی رہ گئی جتنے ازادار ماں تمہیں بیٹھے دو محرم شبیر کربلا ہے ترے زمین کربلا علی اکبر دنا ست نو علان یا ہر کوئی پی وے ایک زین ابدا بھرا نہ پی وے چرند پی ون پرند پی ون ہیوان پی ون گھوڑے پی ون اٹ پی ون نہ سکی نہ پی وے او کیسے مسلمان سڑت کربلا دے میدان جنگ دی ترتیب تبدیل کیتی واجب جملہ پڑھا جنگ دی ترتیب جڑی زفر تبدیل کیتی مولا رسالت ماب جنگ لڑیاں سب تو پہلے سرکار نے حاشمی بھیجے رسالت ماب حاشمی پہلے جنگ تجان دی مولا علی جنگ کیتی ہاشمی پہلے اصحاب بابج لیکن کربلا چ اینج نہیں ہویا کربلا اصحابی پہلے حاشمی بابج او دی ایک خاص وجہ آئی او وجہ کی آئی جتنے ازادار ہو پیانس دی وجہ تو اصحابی مر دے صبح نو وجہ دا وقت برہیر شبیر دے پیرا پہ ہتھ لائے رو کے پیاد اکبر دا بابا اجازت تو دن دے سیں جتا میں پیانس تو مر گیا آئے 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 پھر اس کے بعد اصحاب حسین پھر علی اکبر میدان کربلات یعنی کہ میدان سرکار نے اس نو اجازت دیتی جس نہ پیانس تے ست زیادہ آئی پیانس برداشت کرن دی طاقت زیادہ آئی آئے 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 جس نو حسین لے کٹ رہا کبزہ تلوار تے مت تشبیر پہ آ دے لوگوں میں غریبا میں پردیسیاں میں بیوارساں میں مسافرہں کوئی ہے جیڑا میری زینب دی چادر بچ کوئی ہے جیڑا میری سکینہ دے دور دور بچ آئے آئے کریم رنال ہر کسے سنیا جی میں اس شہزاد دے سنے ہیں نا علی اس گر انج کسے نہیں سنیا اور میں پرسو کتاب پڑھ وہ میں صدقے تھی مناظر منتظرین پڑھ لگے جیڑا حسینہ کہنا میں غریبا میں مسافران کوئی ہے جیڑا میری زینب دی چادر بچا وے پینگے چو زمین تے آیا جیویں حسین اکبر دی لاش تے آیا ہا علی اس گر ٹرن شرو کی تا بھائی 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 مرحبا 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 اللہ جانے زیوان کی وے بردار میں ساتھ کہتے ماں نے بھاج کے چاہ اچھا وین کر کتے جا رہے ہیں اما باب جا کے آکھ پتر جین دی وین میرے باب ایک وار بلا جناب فضا میدان حسین ایک وار خیم آ علی دی پی ساتھ پہلا قدم شبیر خیم چاہ آلی بھرا دی گل جب پا کیا دی بھرا ہوئے نا غریب تے برداشت نہیں ہونڈا جو غریب صدا وے جتنے ازادار ہو تو زمانے نصر دار رہے ہیں تے غریب کیوں صدا ہوئے ہی تھڑا ساب بر کیا دن زینب جس سچ پوچھ دیں جی دے میرا غازی لتھ ملون آدھ میں حسین دی دی داد آج لٹھ رہا یہ حقیقت دا گریہ جتنے ازاد ہے اسے دن محرم حسین ہے میں صد کے تھی پو رو کے پیاد ناو کھوے لے کیوں صد یہ میں نہیں صد علی بادشاہ دی پیاری نو صد ہے اچھا گلنہ دیر ہے ناظر گرم دی وجہ تو میں پردہ نہیں بھی کوئی مومن گھبر آ جا گھر مجلس کے نہیں دی جتنے ازاد دار ہو میں آنکھ علی دی پیاری نو صد زفر تو جملہ ضرور سنے اسی بابا جی کلو ایک دن میرا آقا علی بادشاہ میں مرتبہ کے خطبہ دے رہے سرخ اندھاری چڑھئے علی بادشاہ نے خطبہ روکے آ علی ٹرپ پیران تکمبر ہاتھ اللہ کیا دے مولا کچھ جا رہے ہو چھٹا صاحب بار کے آدھ دن کمبر روشندان کھل لے اندھاری چڑھ پیئے تے میری نور باب قرآن پی پڑھ دیئے او میں نہیں چاہتا راب دی گر مرے او میری نو دے سیرے چپوے آئے حسین شبیرہ دی من وہ ویڑا چنگا نہیں لگ دا جتے رباب تے سکین آنا آئے 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 کر کے رو محسد کے جولی ہیں پہلا بوجست فیولاد نہیں سین رباب دی جولی دی مال کاب حیات ہیں اللہ بیٹا تعاف رمائے جنہ جنہ دعائیں ذمہ لائیں شہداد حسین عمران مال کا یاد بیٹ عطاف فرما ہوئے جتنے ازادار بیٹھے ہو میرا آکھ کا ٹرپے ترو کے پیاد رباب اسگردی ماہ کیوں صدی یہی ٹھک ڈسا بار کیا دین میری کی مجال مولا اس اوک خیوی لتن بلا وہاں نی نہیں صدی آہ پین گیا لے صدی شبیر مولا نالی اسگرد نو چایا ہاں نال اسگرد باب کیوں بلا آئی ہاں آج مسلمان آدھ جو جناب مریم دی جولی چیز صاحب بولے آہ ایک دن اسگرد بلا بکھا باب دی گل جب پا کیا دے میرا امیر بابا میرا رئیس بابا بابا یاد ای اٹھاوی رجب او میں بڑڑی بھین دے گل چب بھائی پایا تے بابا میں تنو آکھیا میں ایتھائی ران دے میں بھین پلے سی تے تے آکھیا تُو ایتھے ٹھیک یا تیرے حسین دا تیر کان آئے حسین آئے حسین مرحبا تیرے حسین دا تیر کان جھلے سے بابا سارے مارے گئے علی اکبر بھیرا امیر کاسم بابا مسلمان تن بھی مار رہے بابا جی تُو میں لے جاوے نا تے میں جنگ دا سارا حال تبدیل کر بابا جیڑا کام چاچی عباز نہیں نہ کیتا علی کاسم نے کی تا بابا منو چاک لیتے جا بابا ہے کہ منو میدان لیں ضرور جا انج میرے آگ کان چاہے رباب تیار کر میرا بچڑا میری پتر نو تیار کر میری سینڈ پتر نو ہاں نا لالیا شریف ونگ لے والا چی میری سینڈ کنگی دی منی چھرو محفوظ رکھے دی تو جوان تینوں میڈا چوٹیاں والا تڑیاں چوٹیاں ماں سور مرحبا مرحبا تو جوان تینوں میڈا چوٹیاں والا تیریاں چوٹیاں ماں سور رہن دی رو کے پیادی ساد کے عرب دیاں وسد دیاں نا تین سہرا سگان دا پین دی لگ نظر گئی کہیں بد نظر دی پین جین دیاں کفا مرحبا مرحبا مجلس مک گئی باب الحوید دی میت وین پیا کردہ کدا روس ازاد رو رو اگلے سال ہو سی جڑا روس آئے حسین ہو روس جڑا ہو سی آج رو باب الحوید میں صدقیت تھی اور یاد رکھئے کوشش کر سو جی میں نہ کر آج سیرت ہاتھ رکھو مجملہ آکھ چاہ ہاں جی ازادار کربلا ہو میرے اسگرنو تیر کوئی نہ مار ہاں میرے اسگرنو نیزت مرحبا 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 میں صدقے تھی جتنے ازادار ماتمی ہوں اچھا وین کر کیا بے دا نگی نا اسمت دا تک میں محفوظ رکھیں دی اور یاد رکھویں او زاکرین جنا مسلط بہن کے وین رکھیں بابا سید حسن شاہ بابا سید غلام عباس شاہ بابا سید زرغام باب شور رہا دی والد مالک درجات بلان دو دکھانیاں کہانیاں لکھی یا میں آج دی زاکرین دا کہا لی نہیں روک کے پہ یاد یہ بے داغ نگی نا اس مت دا تینو میں محفوظ رکھیں دی تو جوان ٹھندو میڈا چوٹیاں والا تیریاں چوٹیاں ماں سو رہن دی بی بی آ دی ساد کے عرب دیا مسد دیا نو تینو سہرا سگن دا پہن دی لگ نظر گئی ہے کہیں بد نظر دی پہیاں جین دیا کفن اگلا جملہ پڑ دے وہاں ہون بی بی پتر نو تیار کی تا چھوٹی جی تلوار چھوٹی جی ڈھال چھوٹا جی کمبر بند نکے جی پتر نو نکا جی سپاہی بنایا انج میری سین پتر نو چاہ کھل دی تی رو کے پی یادی اسغر اسغر جی اممہ اممہ دکھ کھا گئے تیری ماں دکھ کھا گئے علی اکبر گھوڑے تے چڑھ کے گیا امیر کاسن گھوڑے تے چڑھ کے گیا آج تو بھی جوان ہوئے گھوڑے تے چڑھ کے جاوے تیرے ہاتھ تلوار زلف کار ہوئے داد علی تلوار تیرے ہاتھ چوہے تو جن کریں ماں دے ہتھ تے انگڑائی لئی رو کے پیاد نرو تیر آج میں چاہ نہیں سنگ دا نا چا سنگ دا تلوار میری پہلی حق کالتے ٹور آسین کول ہاش میں چھوڑ ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو عزید آردہ صدقہ کوشش کرو یار ہر ماں دے ہتھ جنگ ڈا ہوس 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 سال یس گر لاندہ نہیں ریٹھا تیر لگ دا نہیں ریٹھا بی بی اچھ وین کر گی آر یو تو گھوڑے تے چڑھ کے جا وے آر تلوار زلف کار تیرے ہاتھ چھووے آر ماں دے ہتھ چھے مہین دے تلوپے رو کیا دے فکر نہ کر تیر آجا میں چاہ نہیں سنگ دا نا چاہ سنگ دا تلوار میری پہلی حق تے ٹور آس سین کول حاش می چھوڑ مزار آس غر آدھ میری لاش برام د کر ری ہے وی چو کبار دے باد ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو جوان دے آس گرمی ڈھی رے میری پہلی حق تے تو راس نا کول حاش می چھوڑ مزار آدھ میری لاش برام د کر نی ہیں وی چو کبار دے باد کردار رو کیا دے اما جد نا تری جی وار شہید تھی وار چا بخش بطری حوصلہ 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 جی بیٹا حوصلہ اچھا حوصلہ ہاتھ نہ بنو میں بھنت کرتا کوئی ازادار میں وہ ہاتھ نہ بنو میں توڑا سارے ہاتھ نہ اکھر رو رو کے پیاد میری لاش برا مر گھر لی وی چو کبار مرد باد مرحبا 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 صدقہ ہون میری سینڈ پتر چایا مو چمینا شاباش میرا لائک بچڑا شاباش میرا بہاد بچڑا میں تو آڈ تے مانے میں تی رہ تے میں تی رہ تے مانے ان پتر نو چایا سا اور کل میرے حصے دی مجلس ہو گئی میں پڑے ناصر کوئی نہیں ان معصومان انگل نہ لال سکینہ قریب آ سکینہ دا سکینہ دا سکینہ سکینہ خین میں چاہے جتے بین بیرا مٹی تے بیٹھے میری سین اگنا ود دی سکینہ دا ہاتھ نا کے آلی دے ہاتھ تے اس دار چاہ کے حسین دے ہاتھ تے جولی چڑھے کیا بھلا و بطول دیا دیا بھون منو کوئی بھر جائی سدے نا سدے میرا کوئی دی رشتہ موق دیا آئے حسین مرحبا مرحبا حسنہ حسنہ میرے ماں پیون نسی گونے میرا کوئی دی رشتہ موق گیا آئے مجھ گئی آئے میری دھولی فالی آگئی اے دار مہیں برگاست کردی نا سی روہن نہیں برگاست کردی میں صدق ہوس صحی حت تھا کھا رو رو کیا دی ہو لوگ آئے مجھ گئی آئے سفر ی تر پی آئے سنو نے دی امت پی آئے وہ میرے رشتے موق گئے وہ میرے کوئی پھل جائی سجھ گئے وآلہ حسن 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 تیمہ بس کھلا گرمی دی دی جتنے عزدار مات مہت مہت ہوں انہ میرے آقا میں کھل گرم چاہ آئے ہاں نا لائے اچھا شبیر نیزہ لگدہ بھی تھا نہیں انہا شامی مارے ہیں تو جتنے نیزہ لگو ہیں عمیر کا سنگین تو لگت تھا تلاش کے پہلے گھوڑے بھجنے گھوڑے شبیر نہیں لگتے ایلیس گرو شہید جن جھولی چمہ کے تیر آلے 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 مری ایو شہید جن لی کان لگت یاد رکھے گھوڑے ہیں دیوں میں ślę ہmbur سی پڑھا خک سین باد Sharon اس ول اس حرامی تین مارے گردہ شبیر اسردہ مو بھی لاتوانا آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے آلیا آئے حسین 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 آئے ان پتر نچہ کے ٹویا میری سین بھی نظر بھی کہ رو کے پہیا گیا کہ بردہ بابا کنی زانہ تیری نوکے را لیکن مولا ایک منت میں نہیں ہو شبیر عادم حکم کر رو کے پیادریں ہی دنہا چا جو میں میرے آنکھا میرا پتروں نے چھا مولا میں صدرہ کوئی نہیں لیلہ اکبر بلائے ہائے فروہ کاسم بلائے میرا دیا پا ہی نہیں سکتا میرے نوٹے تو چاہتے نہیں جا دیں میرے بچڑے دا مو ہوئے خیامہ لے پاسے میدان دے میں نے آتا ہے اسرہ میں نے کہے میں اسرہ مرحبا 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 جتنے ازادارو خون شبیر خیمی چاہیان کترے ہاں ہائے حسین ایک حرامی سامنے ہسے آدھوے کو حسین قرآن میرا لیا دے ہائے حسین جدہیں ساکھے قرآن میرا لیا دے ادھو شمرنا چیئے نت نت یاد ہے یہ بھی نہیں مننی مرحبا 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 میچ کربال نے اور بھا میں لکھے کھڑا میں اٹھا دے کھڑا دے انہوں خمدائے بھا میں نیچا دردہ اور کو سگیاں سے آدھا سبھی آئے کھڑتے دو بچانتی ہے نت نت کیا دے ادھے کو سائرہ بھی ٹھلے عرصہ لوگ تو لے لیے ہیں ادھو بھائی نکبا بھائے حسین بھائے حسین مرحبا مرحبا اور کرام اور سنار اے ظالمہ دے ادھو نہیں مننی میرے چھکار والدے بھائے لکھ کھڑا نہ اٹھا دے کھڑا دے اے دھی ماں ملیہاں ہاتھ رکھ پاسے اے بھی اٹھنا مہاناں جہاں میں کھڑا دے اے لوگ خطرہ اے بھاں نہ دین جادا رجا ہاں کو سگیاں سے آدھا ہاں 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 موسیقی 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 مرحبا 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 نوکران اے تیر چان کے دوریا اس گوڑنی رائی ہے تیر زہر چپایا اس چھکڑی تیئے او درواب بھاڑ بھائی ہے پیکر صندوق نادروازہ لہایا تیر کمان چھایا میری سین نے اسکر ہاں خرمیل دے گلدہ نشانہ لیا بھاڑ بھائی ہے آلیا آئے حسین تیر دنوں پہ ہاں گھر گئے منہ گر جاگی جاگی نہیں کرنے بے چھکڑ ربالے تیری منا پھکڑ رہے بھائی ہے پڑیاں تو امارا اولد ہے چھڑی دھی ہیں ماہ ہے در کلڑا مرحبا 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 خوشرا خوشرا بی بی مینو تاکتے میں مہر کرنا اے ازادار روندے پیچھے تیاد رکھو اے ازادار روندے پھائے اس کے لئے بی بی آنے جانے ہی کر دی لیکنے تیرا آواز میرے پتر تیگ پوچھا بی بی نے جیتھا ہے اچھا میں ایک دھر گیاں دیا سکر لار تیرا تیر پیان دا ہے اے تیروں نا در کسی تیرے باپیاں نا در کسی سار کو نا در کار اندھر سارے چاہے اچھا میں ایک دھر گیاں دینا ہے باری باپیاں دیکھا مجھے موڑایاں اے اے جو رنگ ہے سارا جہاں آنا اے راگ چھے سکر بھائے تیرا ہاتھ بھی آ اے تیرے زد مرحبا مرحبا ہاتھنا بھلو جہاں پیار کرو ہاتھنا بھلو ہاتھنا بھلو اے سارا بھی تیر چھلایاں اچھا میں بھلے تیر رکھے برگ بھائے گردوں نے ہوتی ربا بھلے پچھلے کھا جہاں نا کہاں بے چھلاں آگیا راڑے شاہ پتھا رگھلے بہتا موچوں میں آ پاکھی تار دشن ہائے حسین ہائے حسین 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 اسپرنو چاہتے چلیا پہلے گرم خیام مٹھا ہے میری سینڈ گریا گا دی بازو دنانو خون دی دھار اوڑی سینڈ رگا دی نظر پھئی ہے اچھا میں دھرکن ربا اب تو کھا کے بے کھا دی ہے ہائے حسین سبرا پتھن مروب جہاں دھرکے احصان کی دھرکی نہ پاہر آئی کھل گئی ہے دار آل 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 میری سنا میری سنا میری بھولکہ بیریاں دی یہ حسین ایک کتھویا پوتر مینو دے ہائے ہائے ایک کتھویا پوتر پوتر مینو دے آخری وارے مین پوتر نو لوری تے شرالا ایک سو بھی مسکولا سے پاسے پہ گئی کتھویا پوتر میری سکنے جو لیتے رکھے تبیوی دیا میں کیتے ایمی آبین آجا آبین لالے آجا بھی لاحلیت سے آجا بھی لاحلیت سے آجا جھولا تیڑا جھولا کیوں رسط یا ہمار کو آجا مکباری جا آجا لاحلیت سے مرحبا مرحبا جتنے رہ دارو میری سکنے دیدھانے کے لئے روکے بھی آجا ڈالی گرم زمین میں آمین رانا دنے آجا گرم زمین میں آمین رانا دنے آجا تبیوی دے آمین رانا دنے اور کھولی ڈے بھی جنے پاڑ اے والا دیچہ پاڑا روانے ہو روانے ہو روانے ہوسلا 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 اے پانی پیگو نہیں پیتا کھانی اس پیگا ہے دیترے ہلا جانو روڑوں کے پیانی ہے بھینا نالا دیتا آیا 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 آجا میں جولی پار اے چھو گرہاں دا کھا دا شویاں آجا آجا میں لہا لے اچھے رویا کاریے بھی اے اسگردی شرے اے اسگردی شریم مالک آئے ہو چھے بھائے ہو چھے بھیاں نادا جی کے جاں آئے آمڑے ہیں نادا جی کے جاں آئے آمڑے ہیں نادا جی کے جاں آیا پہلے ہیں نادا جی کے جاں آجا میں جولی پار اے چھو گرہاں ہندر سویاں آجا نادا جی开 نادا جیئے ہندرس نادا جیئے ہند�h hate موسیقا تانوں ربوں خاندر تیری تانوں عاشق خورت کیادر آتے ہیں آئے ہیں آتے ہیں انہاں ہے ناظر باپنی اقزا جولا جولاتے میں تیرا جولا جولاتے ہر روز سکینہ کے یہ آواز حیاتے میں تیرا جولا جولاتے 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 دامر کا پکرتا کبھی گرتا تو سنبلتا دامر کا پکرتا کبھی گرتا تو سنبلتا دامر کا پکرتا کبھی گرتا تو سنبلتا انگل میں پکرتے تجھے چرلا سکاتے میں تیرا جولا جولاتے میں تیرا جولا جولاتے